بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لیئر سٹوڈنٹ سیکنڈ یئر میتمیٹکس کے ساتھ ہم کچھ لیکچرز ہم نے ریکارڈ کیے ہیں اور ان تین سالوں میں اب تک جو ویڈیوز ہم نے اپلوڈ کی ہیں اب ہم کوشش کر رہے ہیں ان تمام ویڈیوز کو آلائن کریں ان میں جو میسنگ ہے اس میسنگ لیکچرز کو ایڈ کر دیا جائے آج سیکنڈ یئر ڈیفرنسیشن میں فور پائنٹ ون فور پائنٹ ٹو اس کے تمام لیکچرز ریکارڈڈ تھے فور پائنٹ تھری فور پائنٹ فور کے لیکچرز کسی وجہ سے ریکارڈ نہ ہو سکے آج فور پائنٹ تھری کے لیکچرز ہم آپ کو ریکارڈ کراتے ہیں اور یہ چپٹر جو ہے وہ کمپلیٹ کرتے ہیں فور پائنٹ تھری کے بعد فور پائنٹ فور اب بیٹا سٹارٹ کریں ایکسرسائز فور پائنٹ تھری اس میں یہ کوشن لکھاوا ہے فائنڈ ڈی وائی وڈی ایکس اور اس ایکسپیریشن اس انداز سے لکھاوا ہے آپ جانتے ہیں کہ ایکس اسکوائر کو بیٹا اگر ڈیفرنشیڈ کیا جائے ویڈ رسپیکٹ ٹو ایکس اس کا جواب ٹو ایکس کے برابر ہوتا ہے اور وائی اسکوائر کو اگر ڈیفرنشیڈ کیا جائے ایکس کے رسپیکٹ وائی اسکوائر وائی کے ساتھ ڈیفرنشیڈ ہوگا ایکس کے ساتھ ڈیفرنشیڈ نہیں ہوگا لیکن اگر آپ کو کرنا پڑ جائے آپ ڈیفرنشیڈ کر لیں اور ساتھ میں پلینٹی بھریں جرمانہ بھریں کتنا جرمانہ ڈی وائی اور ڈی ایکس کا جرمانہ بھریں تو اسی انداز سے ہم یہ سوال کرتے ہیں یہ ایکسپریشن آپ کو گیون ہے گیون ڈیڈ ایک ایکویشن گیون ہے ایکس سکوائر اپان اے سکوائر وائی سکوائر اپان بی سکوائر ایس ایکول ٹو ون ایسا ایکسپریشن جس میں وائی آئیسولیٹ نہ ہو وائی الگ تھلگ نہ ہو بلکہ مکس اپ ہو اس ایکسپریشن کو ایمپلیسٹ فنکشن کا نام دیتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم اس کو ڈیفرینشیٹ کریں گے اور معلوم کرنا ہے ڈی وائی اوہر ڈی ایکس اپان میں ڈی ایکس ہے تو بھٹا ڈیفرینشیٹ کیا جائے گا with respect to x آپریٹر اپلائی کر دیں ڈی اپان ڈی ایکس لیپٹ ہنڈ سائٹ پر اور آپریٹر اپلائی کر دیں رائٹ ہنڈ سائٹ پر یہ ملے گا آپ کو x سکوائر اپان a سکوائر y سکوائر اپان b سکوائر یہ آپریٹر اپلائی کر دیا آگے two term ہیں سیپریٹ کر دیا جائے ڈی اپان ڈی ایکس x سکوائر اپان a سکوائر ڈی اپان ڈی ایکس بھٹا y سکوائر اپان b سکوائر is equal to zero پورے کیلکولس میں small a b c یہ سب کے سب constant سمجھے جاتے ہیں یہ constant number multiply یا divide ہوں تو coefficient کہلاتے ہیں a b c constant number ہیں ان کا derivative zero ہوتا ہے یہی a b c اگر variable x y x یا y سے multiply ہوں تو coefficient کہلاتے ہیں اور coefficient سے مطالق ہماری رائے ہے کہ دیار brave یا بہادر ہوتے ہیں operator سے باہر آجاتے ہیں a سکوائر باہر آکے one اپان a سکوائر ہو جائے گا d اپان dx x x سکوائر ہم پڑھیں گے one اپان b سکوائر d اپان dx یہ y سکوائر آئے گا is equal to zero اب d اپان dx آگے apply کریں یہاں آگے apply کریں x سکوائر کو x کے ساتھ differentiate کریں بالکل normal process ہے variable x x کے ساتھ differentiate کریں گے two x آجائے گا one اپان b سکوائر y y سکوائر کو x کے ساتھ differentiate کریں الگ الگ بات کریں y سکوائر کو x کے ساتھ differentiate کریں it is not possible لیکن آپ differentiate کریں y سکوائر کا derivative to y جرمانہ پھرنا پڑے گا dy و dx کا جرمانہ ہوگا is equal to zero differentiation یہاں complete ہو جاتی ہے اب شروع ہوتی ہے simplification آپ نے کیا معلوم کرنا d y و dx تو d y و dx معلوم کرنا ہے اس کو یہاں shift کر دیں 2x upon a square یہ آجائے گا 2y upon b square ساتھ میں dy upon dx یہ جو dy upon dx آپ کو معلوم کرنا ہے یہ 2 multiply ہو رہا ہے 2 آکر یہاں cancel ہو جائے گا b square multiply ہو رہا ہے divide ہو رہا ہے یہاں کر multiply ہو جائے گا یہ یہاں shift ہو جائے گا a square y تو dy upon dx اس کی value آگئی b square x a square y کے برابر آگئے آگئے ہو یہ clear ہے آگے دیکھیں اس میں یہ ہمارے پاس اسی exercise کا exercise 4.3 کا question number 5 x cube plus y cube plus 3 x y اس کا identity معلوم کرنا تو given that آپ کو ایک expression لکھا ہے جس میں x y mix up ہوا ہے بری طرح سے mix up ہوا ہے y isolate نہیں کر سکتے implicit function d y upon dx upon dx ہے تو x کو differentiate کر لیا جائے گا with respect to x operator apply کریں d upon dx x cube plus y cube 3 a x y اور d upon dx یہ 0 آگے 3 term ہے separate کر دیا جائے d upon dx x cube الگ ہو جائے گا d upon dx y cube separate کر دیا جائے گا یہ یہاں پر آئے گا تو d upon dx 3 a constant number ہے یہ باہر آ جائے گا d upon dx x y اور 0 constant کا derivative 0 اب بتائیے یہاں پر اس کو میں differentiate کروں گا x be variable y be variable two term li khiem ہیں دونوں multiply ہو رہی ہیں ادھر آپ u to be product form apply proper بات ہے 3 x square آجے y cube کو differentiate کیا جائے with respect to x تو یہ proper بات نہیں ہے آپ differentiate کر لیں ساتھ میں balance لگا دیں d y upon dx plus of 3 a یہاں two variable لکھے میں تو u to b کا فارمولا پہلے x differentiate کریں گے آپ y کو plus of y differentiate کیا جائے گا x کو differentiate کریں first function differentiate second is equal to zero یہ رہے گا 3 x square یہاں آگیا 3 a x ملا y کو x کے ساتھ differentiate کریں ہم کرتے آئے d y upon dx y کو x کے ساتھ differentiate کریں d y over dx x کو x کے ساتھ differentiate کریں one is equal to zero اب آپ نے اس کو divide کر دیں پورے expiration کو 3 کے ساتھ x square y square d y over dx اس کو 3 سے divide کر دیا اس کو 3 سے divide کیا اس کو 3 سے divide کر دیا x d y upon dx y y is equal to 0 differentiation ہماری complete ہو گئی اب کیا کرنا ہے ہمیں simplify کرنا ہے اس a کو یہاں shift کر دیں x square y square d y upon dx یہ multiply ہوگا a x d y upon dx plus of a y is equal to 0 d y و dx معلوم کرنا ہے یہ جو d y و dx ہے یہ دو جگہ لکھا ہے یہاں لکھا ہے یہاں لکھا ہے تو اس کو یہاں رہنے دیں وہ term جو d y و dx سے ازاد ہیں انہیں shift کر دیا جائے ان دونوں میں سے d y upon dx کامل لیں گے y square plus ax minus ay minus x square دونوں کو shift کر دیں گے یہ رہا d y upon dx minus sign کامل لیں ay plus x square a y plus x square یہاں سے یہ multiply ہو رہا ہے ادھر آکے یہ divide ہو جائے گا y square plus ax اور یہی ہمارا جو ہے وہ proper جواب ہوگا یہی اس کا انصر ہوگا آئی ہو یہ clear ہے آگے آئی یہ یہ تین question ہیں ہمارے پاس اس exercise کے they are most important question number seven question number eight question number nine یہ important question ہے ان کے ہم practice کرتے ہیں ex l and y برابر sine inverse y کے ساتھ یہ یہ لکھا اب بتائیے left hand side پہ two term ہیں دونوں multiply ہو رہی ہیں x اور y تو un to v کا فارمولا تو پہلے کیا لکھو گے ex first function differentiate کریں گے ہر مرتبہ dx آئے گا differentiate کریں گے l and y کو first function لکھا differentiate second function plus formula لکھا l and y آئے گا اور differentiate کریں گے ہم e rest to power x کو d upon dx یہاں آجائے گا sine inverse y اب بیٹا دیکھیں یہاں پر e of x آجائے گا اس کو apply کریں گے l and y کو x کے ساتھ differentiate نہیں کر سکتے l and x کا derivative one upon x ہوتا ہے l and y کو differentiate نہیں کر سکتے کیجئے آپ l and y کو differentiate کریں گے کیا جائے گا one upon y balance کرنا ہوگا dy upon dx کے ساتھ y ہے تو اوپر dy آئے گا x کے ساتھ differentiate کریں dx یہ l and y ex کو x کے ساتھ differentiate کریں بلکل proper بات ہے differentiate ہو جائے سائن inverse y y کے ساتھ differentiate ہونا چاہیے لیکن آپ differentiate x کے ساتھ کر رہے آپ کر دیجئے ساتھ میں dy upon dx لکھیں گے یاد کریں sine inverse کا derivative one upon one minus y square اور ساتھ میں dy upon dx replace کر دیں گے سی اچھا differentiation ہماری یہاں complete ہو گئی اب شروع کرتے ہیں simplification isolate کرنا ہے اکھٹا کرنا ہے dy اور dx تو dy اور dx والی party گدر شپٹ کر دیں یہ multiply ہوگا ex upon y dy upon dx minus sine کے ساتھ one upon under root of one minus y square یہ شپٹ ہوگا minus y ex آجے گا تو dy و dx ایک جگہ گھٹا ہوگیا کیا کریں common لے لیجئے یہ آجے گا ex upon y one upon under root of one minus y square minus k ln y into ex آگیا dy و dx معلوم کرنا ہے آپ lc y under root of one minus y square y سے y cancel ex multiply ہوگا one minus y square سے under root cancel ہو جائے گا minus l n y ex ہوگیا اس میں سے minus n comma لے لیں تو a minus b میں minus n comma لیں گے تو y minus ex one minus y square آگیا y times minus ka ln y ex ہو جائے گا پھر یہ minus minus cancel ہوگا آپ کو dy upon dx معلوم کرنا ہے یہ term divide ہو رہی ہے یہ here multiply ہوگی y under root of one minus y square یہ لکھا ہے ln y multiplied by ex یہ term جو اوپر والا expression ہے پورا multiply ہو رہا ہے کہ divide ہو جائے گا y minus ex one minus y square اور simplify نہیں ہو سکتا یہ ہی اس کا answer ہو جائے گا آئی ہوگی یہ clear ہے اس کے بعد دیکھیں ہمارے پاس find under root of x square plus y square ln x minus y یہ most important question ہے اور اس میں find d y upon dx d y upon dx معلوم کرنا تو اسے ہم differentiate کر لیں with respect to x operator apply کر دیں گے left hand side operator operator apply کر دیں گے right hand side پر see left hand side x square plus y square under root کا مطلب half آجئے گا ٹھیک left hand side operator apply کر دیا right hand side operator apply کر دیا اب آپ نے کرنا کیا ہے یہ power آرہی ہے اس کو کیا نام دیں گے power function کا نام دیں گے اسی کیا پڑھیں گے ln box ایک expiration ہے box کی power n کے ساتھ box کی power n ایک expiration operation ہے ln box کے ساتھ ٹھیک ہے یاد کیجئے box کی power n ہو تو four step میں differentiate ہوتا ہے پہلا step power نہیں چاہ جائے گی دوسرا step box ایسی لکھیں گے تیسرا step power میں کمی کریں گے چہتہ step differentiate کریں گے صرف اور صرف box کو differentiate کریں گے یاد سارے step اگر box power function ہو تو four step میں ہم differentiate کرتے ہیں power نیچے box ایسی power میں کمی box کو ڈیریویٹیو ایکول کے بعد ln box ہے تو ln ڈبے کا derivative one upon ڈبا ہو جائے گا ہے نا اور اس کے بعد آپ نے ڈبے کو differentiate کرنا ہے box کو differentiate کرنا ہے x square minus y square کو differentiate کرنا ہے اب آئیے یہاں پر ساتھ ساتھ simplify بھی کرتے جائیے half x square plus y square half میں سے بن جائے گا minus کا half ہو جائے گا یہ d upon dx آگے apply ہوگا آگے two term ہیں دونوں differentiate ہوں x square کو differentiate کریں y square کو differentiate کریں x square کو x के साथ differentiate 2x آگیا y square کو x के साथ differentiate نہیں کر سکتے لیکن آپ کیجئے تو dy balance کرنا ہوگا dy upon dx y square 2y ہوگا یہاں پہ پڑھا جائے 1 upon x square minus y square اس کو apply کر دیں x square 2x y square 2y 7 d y upon dx لکھ دیا جائے گا ठीक अब differentiation हमारी complete होगी अब شروع होती है simplification इन दोनों में two common nikाल के cancel कर दें x x y x d y upon dx यहां पर भी two common आ सकता है बट कोई फाइदा नहीं होगा यह रहेगा 2x 2y d y upon dx रहेगा ठीक है two से two cancel होजाएगा यह पूरा expression यहा enter होगा यह वाला expression भी enter होजाएगा यह expression enter होगा दोनों से multiply होगा x over x square plus y square यहां यह y d y upon dx under root of x square plus y square यह से multiply हुआ y 1 से y आ गया बेटा यह से multiply होगा 2x x square minus y square यहां पे minus square 2y dy upon dx divided by x square minus y square यह expression आ गया आपको मालुम क्या करना है dy औ dx यह dy औ dx एक जगा लेकर आ आ जा आ आ आ आ plus y dy upon dx और divided by under root of x square plus y square लिखावा है plus of 2y dy upon dx divided by x square minus y square बिटा 2x x square minus y square minus square x under root of x square plus y square यहाँ left hand side पर कुछ common निकलाएगा y common आया dy upon dx हमने common लिया यह बचा one upon under root of x square plus y square y common आ گिया 2 upon x square minus y square बिटाइशी तना से आफे x common आ गया 2 upon x square minus y square minus का one upon under root of x square plus y square आरी वह समझे थोड़ी से simplification ज्यादा हो गई अब मुझे dy over dx मालुम करना है यहाँ बागी term को shift करना होगा ऐसी shift कर दें के deep समझर होगा तो y dy upon dx इसका LCM ले लिए जाए यह दोनो different term है product in ka LCM आए square minus y square under root of x square plus y square under root under root cancel यह x square minus y square आ गया यह cancel होगा यह direct multiply होगा twice under root of x square plus y square आ गया यहाँ पर x लिखेंगे x square minus y square under root of x square plus y square यह cancel यह two multiply होगा under root of x square plus y square under root cancel होगा x square minus y square ठीक है अब गोर किया जाएं यह दोनो term divide हो रही है इधर आकर क्या होगी multiply होगी जब यह दोनो term यहा से jump करके यहा पर आएंगी तो इससे यह cancel out होगा है ना तो आपके पास बचेगा d y upon d x यहा रहेगा x minus enter कर दें minus x square plus y square यह term यहा कर cancel out होगी यहा से कौन travel करेगा y multiply हो रहा इदर आगे divide हो जाएगा यह पूरा expression यहा multiply हो रहा है इदर आगे divide हो जाएगा अब बचाएगा यही हमारा answer हो जाएगा almost यह exercise हमारी complete हो गई उमीद है यह वीडियो आपको समझ माई होगी इसको एक से दो मरतबा देखें मिल जाएगी इसमें कुछ कोशन आप attempt कीजेगा वो कोशन कौन कौन से है कोशन नमबर वन है कोशन नमबर फूर है कोशन नमबर सिक्स है और एक कोशन कोशन नमबर नाइन हम आपको अगली वीडियो में करा देंगे इन तीन कोशन में अगल प्राबलम हो तो मुझे वाटसअप कीजेगा मैं आपको इन तीनों का सलूशन सेंड कर देता हूँ 0333 216 905 पर आप इन कोशन की रिक्वेस्ट भेजें तो मैं इन्शालह इसका सलूशन आपको भी तूँगा अपने ख्याल लखें पढ़ते रहिए आगे बढ़ते रहिए थैंक यू